جی اسلام آباد پولیس کی جگہ ایف جی ای ایچ اے کی سیکیورٹی مال بردار گاڑیوں سے ایف تیرہ کے قریب جرمانیں بٹورتے ہوئے ہاتھ لینڈ نیوز چینل اور ایوی ایڈ بیکن نیوز کے پہنچنے پر ریبرو نے فیڈرل گورمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ اتھارٹی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے حکومت اور ادارے کے خلاف شدید نارے بازی کی اور فیڈرل گورمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ اتھارٹی کے اس عمل کو غیر قانونی اور گنڈا گردی قرار دیتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں کو روکنے کی بھی کوشش کی مگر اچھلے کے زور پر غیر قانونی جرمانے سے وصول کی ہوئی رقم لے کر فرار ہونے میں سیکیورٹی اہلکار کامیاب ہو گئے فیڈرل گورمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ اتھارٹی کے اسسسنڈ ڈیریکٹر عمر فاروق نے ہات لائن نیوز اور ٹی وی ایڈ بیکنگ نیوز کے موقف لینے پر بتایا کہ سیکیورٹی اہلکار فائن کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کی گاڑی کیوں روکی گاڑی یہ紹یتی والے فین کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں گاڑیوں کو وجہ کہتے ہیں عرصتہ ماہ رہا ہے،ą فسوسیٹی ہماری ہے یہ ہم ازار ازار رپے کے رات آپ ازار ازار رپے گاڑیوں پر کر رہے ہیں سر یہ کہہ رہے ہیں اسوسیٹی والا روڑ باندھ ہے یہ کوالٹیٹیشن کی طرف جانے نہیں دے رہے ہیں آپ کے یہ ایک مwah کا چین ٹری جی کلالڈر ہے جی سار消 screamed r Plaza سیزار پر مانگ رہے ہیں سیٹی چل مانگ رہا ہے آپ میں آزار چلان کر رہا ہے یہ سارا سی کر ہمارا ڈیمپرو کو وجہ سے بنا ہوا ہے وہ پر چوٹتا ہے نہیں ہمارا کیا کس ہو جائے آہ تو یہ مسئلہ ہے آپ ہی دے کو سی کر تیار ہو گیا ہم کی سراثتے پر تو ہم بھی جائیں گے نا یہ جائز ہے یہ غلط ہے نا بھائی یہ کہہ رہے ہیں آزار آزار پر تیلان کر ہمارا روڑ خراب ہوتا ہے بھی نا روڑ تو ادھر سے نہیں بنا سکتا ہے نا یہی روڑ گزرتے آگے اور سے ڈروپ کو بھی لگتا ہے نا کب سے یہ لے رہے ہیں یہ بھی دو تین دن ہفتے سے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے بھائی روڑ ہمارے خراب ہو رہا ہے روڑ تو خراب ہوگا روڑ خراب ہو رہا ہے یہ جو ان کے سوائیٹی والے روڑ ہے سر یہ سرکاری روڑ ہے نا یہ تو نہیں ہے انہوں نے خرید لی ہے پورا روڑ بھی خرید لی ہے جی یہ زائد نامی آفیسر ہے جو چلان کاٹ رہے ہیں مگر ہمارے کسی بھی سوال کا تسلی بات جو آپ نہ دے سکے کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں سلاوڑے کو جی آپ کا نام زائد زائد صاحب آپ ان لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں فائن کر رہے ہیں یہ سیڑیا کی پرمیسز آپ کونسی سوائیٹی آپ ہمارے جو بھی یہ بات کرنے ہیں اپنی ڈائیٹر سکورٹی ساہب بیٹھے ہیں ہمارا دکتر ہے جی تی رٹو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیڑیا کی پرمیسز ہے سیڑیا نے روڑ پر یہ سیکٹر یہ سیکٹر ہے یہ سیڑیا نے ڈیولپ کیا ہے آپ کی پرمیسز بونڈری وال بے ہے آپ یہاں پہ تھڑے ہوئے گولڑا میں ساڑی تین سو بیٹ ہمارا گریم بیلٹ آگے جی تین میں یہاں پہ آپ کی کونسی سوائیٹی ہے جو خراب ہو رہی ہے سارے کے ادھر سے ان ہو رہے ہیں یہ ٹرک ادھر سے ان ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یا سروس آپ جائیں ادھر سے جو آپ کا روڈ ہے جو من روڈ ہے جو من روڈ ہے آپ کا ادھر سے آپ جائیں ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرک ہے ادھر آپ جائیں گیارہ بجے کے بعد ٹرک انٹری اسلامباد میں ادھر سے یہ ٹرک انٹری ہو رہے ہیں جی آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے کہ مشنر کا کہ آپ فائن کر سکتے ہیں ڈریوروں سے سر یہ ہماری آپ آپ اس میں بات کر رہے ہیں نی نی سر ادھر ادھر ہم کر رہے ہیں جا کہ سر آپ مجھے نوٹیفیکیشن دکھا دیں گے ڈریٹر سکورٹی ہمارے بیٹھا ہے آپ کے سی پر سر وہ جا کے اسکری بینگ میں جمع کر رہے ہیں اسسٹن ڈریکٹر ہمارا بیٹھا ہے ڈریورٹر سکورٹی ہمارے میں ہمارے ڈریورٹر صاحب ہے ڈریورٹر ادھر صحیح صاحب ہے ادھر جائیں سر آپ اس سے بات کر لیں جو بھی وہ ہے آپ کو دے دیں گے نوٹیفیکیشن سر وہ ادھر کریں کہ جو بھی ہے آپ کو بتا دیں گے سر سبھی چلان شرطی آپ نے جمع کرائی ہے جی جی جمع کروا دیئے کہاں جمع کرائی ہے یہ انہوں نے کہاں اپنی سوسائٹی میں جمع کروائیں گے چلان ایس رویز آپ ان کے جہب میں ابھی پڑا ہوا ہے ایک سو نوے ایک لاکھ نوے ہزار تو صرف یہ تو یہ ہے وہ بینک جہاں پہ پیسے جمع ہوتے ہیں اب میں نے تو اس کو چلان لیا کہ جمع میں کروا دوں گا میں نے تو اس کو چلان لیا کہ جمع میں کروا دوں گا اب میں نے تو اس کو چلان لیا کہ جمع میں کروا دوں گا جی آپ بتائیں کہ کیا یہ آپ کو روک سکتے ہیں سارے سوسائٹی والوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے جو سوسائٹی ہیں بند رہی ہیں ہماری وجہ سے بند رہی ہیں ہم اگر بنا رہے ہیں تو یہ بند رہی ہیں یہ جتنے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کوٹ یہ بند رہی ہیں ہماری بجے سے بند رہی ہیں ہم یہاں مٹریل دیتے ہیں یہ تب بند دیں ابھی یہ کھڑے ہیں ان کی کوئی توک ہی نہیں بندی کیوں کہ ہم سروس روڈ پہ جا رہے ہیں آپ نے ان سے کوئی نوٹفیکیشن نہیں مانگا کہ آپ ٹرانسپورٹر ہو کہ کمیشنر نے آپ کو گئی جاگہ دیتا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہتا ہی در بند ہے آپ اتر سے جاؤں صرف یہی جواب دیتا ہے آپ کیا کہو گے اس کو گھنڈا ٹیکس ہے مطلقہ چوکی میں آپ نے انفارم کیا ہے سارا وہ بھی ساتھ تقریباً مل جاتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ساتھ بٹھے ہوتا ہے کہ میں حفیظ سے آڈر ہے یہاں سے یہ سب گھڑیوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی سوسائیٹی کی کیا مومنٹس ہیں یہاں پہ سوسائیٹی کی کیا تارٹی یا بغیر کسی نوٹفیکیشن کو یہاں پہ یہ پیسے لیے جا رہے ہیں ایک گھڑی سے ایسی ٹیکس کے حساب سے ایک ہزار پیا لیا جا رہا ہے اب جو مطلقہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھنڈا گردی ہے یہاں پہ بدماشی ہے ابھی انہوں نے مطالبہ کے ایک اسسسنٹ ڈریکٹر کو بنائیں اور یہ اب گھڑی لے کے یہاں سے گھوم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب ان کو یہاں پہ چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں اب اپنے اسسسنٹ ڈریکٹر کو انہوں نے نہیں بلوایا اور یہ گھڑی لے کے اب یہاں سے واپس آ رہے ہیں اس کو انہوں نے پہلے یہاں پہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے یہاں پہ جی یہ دیکھئے ہاترین نیوز اور ٹی وی ایڈ بیکن نیوز ٹیم کو دیکھ کے ہی فیڈل گورنمنٹ انپلائیز ہاؤزنگ اتھارٹی کے سکلوٹی الکار ڈریکنو سے لی گئی رقم لے کر فرار ہوتے ہوئے اب تو کیا یہ ہے نیا پاکستان جو جب جی چاہے جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ آپ کو گاڑی یہاں سے موف کروا رہے تھے آپ نے ان کو بڑھایا کہ جو بندہ پیسے چاہے اس کو ادھر بلائیں ہم نے کہا جی انہوں نے خود کال کی ہے اپنے افسر کو خود کال کر بلائے دس گارگیر پیسے کی ہے یہاں پہ کوئی ٹریفک والا نہیں ہے یہ سکورٹی والے خود ہی چلان کر رہے ہیں آپ نے تو پرسکورٹر ہو تو آپ لوگ ان کو منع نہیں کر سکتے ہم کیا کریں بس کوئی آتا ہے جو اپنی مرضی ہے جو کرا آپ لوگ تھارٹی نہیں پوچھ سکتے نہیں سار ہم کس طرح پوچھیں ہمارے وہی باد ہے کون ہے اوپر ہمارے سروں پر ایک ایک گاڑی ایک ایک مالک ہی ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے میں اگر روک لے تو میں کہ تو ازار پہ مجھے تو دے دو گے سار اتنا جلدی میں ہے اس لئے ہم لوگ کھڑے ہیں دیکھتے رہیے ٹی وی ایٹ دیکھتے رہیے ٹی وی ایٹ دیکھتے رہیے ٹی وی ایٹ